مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدمی خبروں کا آغاز کریں گی حدیث مبارکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کرزدار کو محلت دے دی یا پورا یا تھوڑا کرز ماف کر دیا تو اللہ اسے قیامت کے روز اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جبکہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ترمزی تفصیل سے خبر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر کالی شرم کی تعمیر تاریخی وٹی آرس حکومت کا عظیم کارنامہ لاکھوں انکر ارازی ہوگی سہراب ترقیات پر حکومت کی نظر رورل ایمیل باجو ریڈی آوارہ کتوں کی بہتار آوارہ کتوں کی خوف سے گھروں میں محروس آوارہ کتوں کی حملے میں کئی افراد زخمی تازہ دو افراد کی موت افسوس نہ سڑک پر فصل سکھانا راہ گروں کے لیے مشکلات حاسات کی خوی امکانات ہدایتوں کے باوجود کاشتکاروں کی یہ حرکت حاسات کا شدید خطرہ آٹیسی ملاسمین کی چار روز قبل حرطال قتم حکومت نے تحال خدمات پر نہیں لیا آٹیسی ملاسمین نے جتایا افسوس لیبر آفیسر کو پیش کیا مکتوب بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف چوبیسو کروڑ سے کاموں کو انجام دیئے کالیش فرم سے اسی ہزار اکرز ارازیات کو کاشتکاری پانی دیا جائے گا رور ایمیلی باجریڈی گوبردن کا پین مشن کا کتیاز سے طلابوں کو پرانی رونک پر لانے کی ستائش ظاہر کی درپلی منڈل اوڑنا جی پیٹ گاؤں میں انجام دیے جا رہے مختلف ترقیاتی کاموں کا رور ایمیلی باجریڈی گوبردن زلہ کلیکٹر رام ہن راؤ نے مشاہدہ کیا اور ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ سی تعمیراتی کاموں کو مکمل کے چننا متیڑی کا انہوں نے افتتہ کیا اس کی بات گاؤں میں تعمیر کے گئے نئے کیمیونیٹی حال کا افتتہ کیا اور گاؤں میں لگائے گئے مفت طبی کیمپ کا مشاہدہ کیا اور عوام کی سہت کی باری میں ڈاکٹروں سے باتچیت کرتے ہوئے معلومات لے اس طرح کی طبی کیمپوں کو منقض کرتے ہوئے عوام کی سہت کے بارے میں معلومات دینے کی خواہش ظاہر کی اس موقع پر منقضہ اجلاس میں ایمیلی باجریڈی گوبردن نے کہا کہ چننا متیڑی کے علاوہ گاؤں کے اور تین طلابوں کی ترقیات کے لیے ساڑھے چار کروڑ خرچ کرنی سے تیرہ سو اکڑ زرقیس ہونے کا اظہار کیا اور مشن کاکتیا وہ حریت حرم سے خاطر خواہ نتائج برامد ہونے کی معلومات دی اس کے بعد زلہ کلکٹر راموہن راو نے کہا کہ تمام طبقات کو مستحقم بنانے کے لیے حکومت اپنی حرم ممکن کوشش کر رہے اور حریت حرم پروگرام معوین ثابت ہو رہا ماحولیات میں آلودگی کم ہوتے ہوئے بروقت بارش ہونے کا اظہار کیا اور عوام اپنی دیہاتوں کو صاف سترہ رکھنے کی بات کی اور زلے میں حرمات چوپن کروڑ آسٹرہ پینچن تقسیم کرنے کا اظہار کیا دنکل نونچی پڑال پیلی کودا اور کل میٹرز بیٹی کالے امید آدھ کوڑی چیز پیلی کودا تھی واندھی کودا نالک ایس وانسرال پانو جنگی دیگا واندھی کودا اینکہ واندھی وی ایسل موت تنپل مین یند اینٹے میشن کاغثیو نالوچھوڑی کودا اپیٹیشن دنال باغو پیو پیو دروا ثابت کالیشن پرائیٹ دوار گودیشتہ چند عرصے سے بطر ہوئی سڑکوں کی مرمت کرنے سے عوام کو رہت ملی کاموں میں تیزی لانے سے عوام نے چین کی سانس لی اور تیزی سے انجام دیے جا رہے سڑک کی کاموں کو دیکھتے ہوئے عوام ستائی ظاہر کر رہے شہر کے بڑے بازار گلز کالیج گول ہنمان سے ہوتے ہوئے پھولنگ چوراستی تک جانی والی سڑک کو رہت ملی اور گودیشتہ سال بھر سے مختلف علاقوں کی عوام کا اس روڈ سے گزرنا محال ہو گیا تھا اور سڑک پوری طرح بتر ہونے سے سخت دشواریوں کا سامنا کیے اور سڑک کی مرمت کے لئے کئی بار متعلقہ اہدیداروں سے اپل کی جس سے اربن ایمیل بیگالا گنیش گپتہ متعلقہ اہدیداروں سے باتچیت کرتے ہوئے اس روڈ کے مرمتی کاموں میں تیزی لائیں اس موقع پر مختلف علاقوں کی عوام نے کہا کہ گودیشتہ سال بھر سے اس سڑک کی گردو غبار سے عوام بیماریوں کا شکار ہوئے اور دشواریوں سے چھٹکارہ دلوانے کے لئے اربن ایمیلے وہ اہدیداروں سے اپیل کرنے سے اہدیدار اپنی دلچسپی لینے کا اظہار کیا اور ان کی مصیبتوں کو اپنی نشریات کے ذریعے آگائی دلوائے بھارتی چینل پرواز ٹی وی کا انہوں نے اظہاری تشکر کیا اور اس کی بات انہوں نے اربن ایمیلے وہ اہدیداروں سے ازہاری تشکر کیا ایمیلے وہ اہدیداروں سے سوموارامو مری موپویا ڈیوزون پردیلو ایمیلے وہ اہدیداروں سے تریتے پچار آرم سوامات کچھائشکور گولانمان پاٹکلی راہیتو پچار پراجلو مری ویدیارتلو مکیانگا پراتی ہوککار سچندنگا مری ریالی دی اڑام جریگیندی مری ریالی سندربانگا مری ایمیلے پربتا اینترانگا مری ریالی نی گمانینچی اور پریجل سمسچ 93% موسیقی 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 جلسہ سیرتی محسینی انسانیت سے حضرت مولانا مفتی عبد المنیم سنگا رڈی کے کلہر منڈل میں عظیم الشان جلسہ سیرتی محسینی انسانیت کا انقاط عمل میں آیا جس میں مسلمانوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اور اس جلسے میں مولانا مفتی عبد المنیم و دیگر جیت علمانی اپنی بصیرت افروس خطابات میں امت کو تلقین کی کہ وہ سیرت النبی پر عمل کرے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی دراصل دنیا وہ آخرت میں کامیابی کے زامنے ہم اپنی اقلاق درست کرے اور بڑھوں کا دب چھوٹوں پر شفقت صلح رحمی کا معاملہ کرے کسی کو خود سے کم تر نہ سمجھے اور امت کو اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی بین الاقوامی اباکس مخابلوں میں جیت حاصل کرنے والی پانچویں جماعت کی ننہی طلبہ سیدہ ماہین فاطمہ کو تلنگانہ گورنر کی ہاتھوں ایوارت وہ حاصلہ وضائق کی گئی شہر آرمور کے ایک اسکول کی طالبہ سیدہ ماہین فاطمہ کو ریاست تلنگانہ کی گورنر تملا سائی سوندرہ راجن کی بین الاقوامی مخابلے میں چامپینشپ جیتنی پر مبرک بات دی تلنگانہ کی دارالحکومت حیدراباد کے راجبھور میں گورنر سے ملاقات کرنے پر نیک تمناوں کا اظہار کیا اور کہا کہ دہی طالب علم کے لیے پانچویں جماعت میں تعلیم حاصل کردے ہوئے بین الاقوامی مخابلے میں حصہ لینا بڑی بات ہے انہیں امید ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے اور بھی اعزازات حاصل ہوں گے تلبہ کی حوصلہ وضائق کرنے کا اسکولی ٹیچر کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے عظیم لوگ تلبہ کو ذہن ترقیب دی اور آئندہ کے لیے پائدار منزل کا تائین کرنے میں کامیاب کام کرے جس پر ٹیچر نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے بین الاقوامی مخابلوں میں مزید تلبہ کو بھیجا جائے گا اس طرح کی کاویچوں کی حمایت کرنے پر تلبہ کے والدین کا شکریہ دا کیا اس تقریب میں تلبہ والدین آفرین سلطانہ عمران جابری کائنات ایریٹیک کے سی او ہری چرن کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات کتوں کے خوف سے شہریان بلخصوص معصوم بچے گھروں میں محروس آئے دن آوارہ کتوں کے حملوں میں کئی افراد زخمی گزرے کل کتوں کے حملے سے ایک شخص کی موت کی تلہ کیا بلدیا نظم آباد آوارہ کتوں پر خوابو پانے میں ناکام ہو چکا یا شہریان کی قیمتی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں اہم سوال یا پھر یہ بلدیا کے پالتو کتے ہیں نظم آباد منسپل کارپریشن کے حدود میں پاگل کتوں کی موجودگی سے عام شہری خصوصاً ننے بچوں کی جانوں کو قطرہ محسوس کیا جا رہا ہے شہر نظم آباد میں اس وقت تقریباً گیارہ ہزار پاگل کتوں کی بہتا تھے سابقہ میں دو ہزار تیرہ کے دوران ان پاگل کتوں کی تعداد چار ہزار پر مشتمل تھی جاریہ سال اب تک شہری حدود میں کتے کاٹنے کے ایک سو اکتیس واقعات رونما ہوئے جن میں مہا جنوری گیارہ فروری نو مارچ چھے اپریل سولہ مائی پانچ جون بارہ اور جولائی اٹھرہ اگست آنٹ سپتمبر تیرہ اکتوبر سترہ اور جاریہ مہا نومبر سولہ قابلہ ذکری جبکہ دو ہزار سولہ میں چھین نو دو ہزار سترہ میں ایک سو تئیس اور دو ہزار اٹھرہ میں ایک سو تیس پاگل کتے کاٹنے کے واقعات رونما ہوئے جاریہ سال ماہ جون کے دوران کارپریشن حازہ کے علاقہ ناغرہ میں ایک پاگل کتے کے حملے میں بارہ افراد زخمی ہوئے اس طرح مہا جولائی میں شیواجی نگر علاقے میں چار افراد پر حملہ ان میں سے تین اسکولی طلبہ شامل ہے اور ماہ اگست میں دوبا علاقے میں چھے افراد پر حملہ اب تیویس نومبر کے دن دو نوجوانوں پر پاگل کتوں کے حملے میں موت واقع ہونے کی اطلاعات ہے واضح ہے کہ سابقہ کارپریشن حازہ کے ہر سال کے بجٹ میں پاگل کتوں کی حلاقت سے نمٹنے کے لیے کچھ رقم مختص کی جاتی تھی اور ریاستی حکومت کی جانب سے تمام سرکاری دواغنوں میں کتے کاٹنے کی عدویات فرہم کی جاتی تھی اب ان خوایط پر عدم عمل آوری کے پاس شہریانی نظم آباد کا مکان سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں شہر میں پاگل کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں غفلت برتنے والے بلدی اہدیداروں پر کیس درچ کرتے ہوئے کاروائی کرنے کا عوام مطالبہ کر رہی بچوں کو جو اسکل کو جانے کو تخلیف ہو رہی اور جو ایسا کیا بلتے ہیں اسکل ہاں کو دھدانوں کو جانے پریشانی ہو رہی یہ کتے بہت پریشانی کر دیئے کسی کے بکریاں کسی کے مرگیاں بھاڑ دے رہے اور بچوں کو بھی ہمارے بانجے کو پکڑ لیے یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ آپ کی شادی پیاں وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز ڈویلر صرف فیزا ڈویلر پر دستیاب فیزا ڈویلر جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری معزز گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا ڈویلر پر 916 کیڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے ہماری معزز گاہکوں کے لیے خاص اسکیم ہزار روپی قصوصی ڈسکاؤنگ حاصل کیجئے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا ڈویلر پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائی ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکے انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار کیا جاتا ہے فیزا ڈویلرز مینی فیکچر آف 916 کے ڈیم ہال مارک ڈویلرز سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939-489-850 زیٹ پلچ خلوے شہر بودن بستین کے چند میٹر کے فاصلے پر اس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو اریز کشادہ اور سہولتوں سے آرہستہ امارت زیٹ پلس کرائے پر دی جا رہے ہیں لفٹ کی سہولت سلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چارشان لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں وہ آج بھی کی رایا یا لیٹس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کے مفید وہ موضوع امارت زیٹ پلچ خلار اور نزد اس بی آئی بینک نظم آباد رابطہ کریں دبل لائن 8971 0528 970 173 2021 شہر نزم آباد میں پہلی بار سٹینلس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھو جی ہاں ارفان سٹیل کی دھو وہ ڈبل دھما کا پچتر ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف پچاس ہزار روپیے میں پچاس ہزار مالیت کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈیٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ سو روپیے ہفتے کے ہزار روپیے یا پھر مہانہ تین ہزار روپیے ادا کر سکتے ہیں یعنی اٹھارہ مہینے میں آسان قسطوں پر رخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائے نماز ارفان سٹیل کی جانب سے بطور تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ وہ دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ صرف 999 روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھما کا جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اغبال بینار احمدی بازار نظم ابباد فون نمبر 970-1033-147 نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر اپنے معزز گہہکوں کے لیے بمپر آفر صرف آفر نہیں آفر یعنی تلائے زیوراک کی قریدی پر فی طولہ ہزار روپے جی ہاں ہزار روپے کی چھوٹ فی طولہ چاندی پر تیسہ روپے کی چھوٹ ساتھی ساتھ زیوراک کی بناوٹ پر پچاس پیسد کی ریایت اتنا ہی نہیں نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر خریدے گئے زیوراک کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروف کرے زیوراک کے محیط جناب پسرو کی نگرانی میں زیوراک کی پوری گیرنٹی کے ساتھ بناوٹ ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دی بنا نہ رہ پائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کالٹی نتنے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور آپ کی تخاریب کو چارچاند لگا دے اب خوبصورت ڈیزائن کے تلائی زیوراک کی قریدی نیو تاج جیلرز آدم روڈ پر کریں اور فی تولا تلائی زیوراک مارکیٹ سیٹ ہزار روپی کم قیمت پر پائیں اتنا سب صرف اور صرف نیو تاج جیلرز پر اب زیوراک کی قریدی کی خوشیان ہوگی دوبالہ ہمارا پتہ ہے نیو تاج جیلرز ہیڈ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم آباد سیل نمبر 08462 252786 949395 9915 وقفی کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف پولیس کے اقدام پر احتجاج کرتے ہوئے سی اسٹی تحفظاتی کمیٹی احتجاج مظاہرہ کی ذات کے نام سے توہین کرتے ہوئے حملہ شخص پر کیس درش کرنے کا کیا مطالبہ بودھن منڈل رامپور گاؤں کا رہنے والا ماروتی اسی گاؤں کے رہنے والے گنگرام کے درمیان تنازہ پیدا ہوا ان دونوں کے درمیان گرمہ گرم بحث بھی ہوئی اس کے بعد ماروتی بودھن پولیس اسٹیشن میں شکیت کیا گنگرام نامی شخص اسے ذات کے نام سے توہین کرتے ہوئے حملہ کرنے کا اظہار کیا مگر پولیس کیس درج نہیں کی جس سے اسی اسٹی تحفظاتی کمیٹی کے تحت شہر کے ریلوے گیٹ کے پاس احتجاج مطاہرہ کیا اور اہم سڑک پر بیٹ جاتے ہوئے احتجاج یا پروائی سے دلیت گریشنوں پر ہم لہ بندنے کی بات کئی کچھ موسیقی ملازمین کے چار روز گزر جانے پر بھی آٹیسی ملازمین کو قدمات پر نہیں لیا جا رہا ملازمت پر لینے کے لیے ملازمین ڈیپوں کے چکر کاٹتے ہوئے اہدیداروں کی منت سماجت کرنے پر بھی حکومت کو رحم نہیں آ رہا افسوس میں مبتلا ملازمین اہدیداروں کو مکتوب پیش کر رہے نظم آباد آٹیسی ملازمین اپنی ہر تال ختم کر کے چار روز گزر جانے پر بھی آٹیسی اہدیدار انہیں خدمات پر نہ لینے سے افسوس جاتا ہے اور آئندہ سے کسی بھی طرح کی ہر تال نہ کرنے کی ملازمین نے آٹیسی اہدیداروں سے اپیل کی اور اس تعلق سے شہر کے شیواجی نگر میں واقعی لیبر آفس پر آٹیسی ملازمین نے شرکت کی اور ملازمین کو ملازمتوں پر لینے کی اپیل کر لیبر ڈیپٹی کمیشنر چطرو ویدی کو مکتوب پیش کیا اس موقع پر ملازمین سنگم خید نیواز نے کہا کہ انہیں خدمات پر لینے کے لیے اہدیداروں کی منت سماجت کرنے پر بھی حکومت ان پر ترس نہیں کھا رہی اس بارے میں حکومت اپنی دلچسپی لیتے ہوئے انہیں خدمات پر لینے کی خوہش ظاہر کی اس کی بات لیبر ڈیپٹی کمیشنر چطرو ویدی نے بھارتی ڈشٹر پرواز ٹی وی سے خصوص انٹرویو دیتی ہوئے کہا کہ ملازمین کے دیے گئے مکتوب کو محصول کیا گیا اور حکومت کی احکامات کے مطابق انہیں قدمات پر لینے کے لیے حکومت سے اجازت لینے ہیں اور حکومت احکامات جاری کرنے پر انہیں معلومات دینے کا کیا اسار ڈشکமா سڑک پر دھان کی کپوں سے عوام کو اپنی جانوں سے حد ہونا پڑ رہا کئی ہاں سات پیش آنے پر بھی کسان اپنی حرکتوں سے باس نہیں آ رہے اہم سڑک پر گاڑیوں کی عام درفت زیادہ ہونے پر بھی کسان اپنی دھانوں کو سکاتے ہوئے رکاوٹے پیدا کر رہے ماکلور منڈل سے ہوتے ہوئے نظم آباد جانے والی اہم سڑک پر مختلف دیہاتوں کے کسان اپنی دھان سکا رہے اور سکائی دھان کو تھیلوں میں بھر رہے ان تھیلوں کو سڑک پر ہی رکنی سے رات کے اوقات سڑک خاصات ہو رہے کسانوں کے اس اخدام سے سڑک تنگ ہو گئی جس سے گاڑیاں والوں کو عام درفت میں سخت خلل پڑ رہا حالی میں اسی سڑک پر نندی پیٹ منڈل مستقر کے سرحد میں سڑک پر سکائے گئے دھان کی کپو نے دونوں کی جان لے لی اور اس کے بعد بھی کئی سڑک ہا ساتھ پیش آنے پر بھی کسان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے غالب نگر گاؤں کے سرحد میں کسان اپنی دھان سڑک پر سکانے سے عوام سخت برہمی جاتا رہے اور پولیس اس بارے میں اقدامات لینے کی خواہش ساہر کی بالکنڈا زلہ پریشت اردو میڈیم اسکول کی مقلعہ جائدتوں پر بھرتی کے لیے کاپشن میمبر محمد عبد الموئیس کی نمائنگی بالکنڈا زلہ پریشت اردو میڈیم اسکول کی مقلعہ دو جائدتوں پر دسٹیک ایڈوکیشن آفیسر نے تیکھن دیا کہ وہ دو مقلعہ جائدتوں پر ڈیپٹیشن کی بنیاد پر دو ٹیچرز کا انخریب تخرور کریں گے اس موقع پر محمد فیاس منڈل کو اپشن ممبر بالکنڈا موجود تھے واضح ہے کہ اس اسکول میں ایک ٹیچر ملازمت سے سب اگدوش ہو گئے تھے جبکہ دوسرے ٹیچر کا انتقال ہو گیا تھا محمد فیاس منڈل کو اپشن ممبر نے اس جانب توجہ دیتی ہوئے محمد عبدال موید ظلہ پریشت کو اپشن ممبر کے ہمراہ ڈی ای او سے ملاقات کی تعلیمی ترقیات کے لیے انتق کوشش کے عالی شخصیت مہاتمہ جوتی بھاپولے ہی ہے درپلی زیٹ پیٹی سی رکن جگن کا بین خواتین کو تعلیم سے سرفراس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا کیا اظہار سرکنڈا منڈل مستقر کے ستیہ شودک اسکول بھی مہاتمہ جوتی بھاپولے کی 139 وی وردنتی تقریب منائیں گی اس پروگرام میں زیٹ پیٹی سی رکن جگن مہمان خصوص دی کے حیثت سے شرکت کی ان کے ہمراہ ایم پی پی سنگیتہ مخامی زیٹ پیٹی سی مان سنگ ایم ای او سنیواز نے شرکت کی اور پہلے جگن جوتی بھاپولے کی تصویر پر پھول مالائے چڑھاتے ہوئے قراج عقیدت پیش کی اس کے بعد طلبہ کے منقضہ کلچرل پروگراموں کا آغاز کیا کلچرل پروگراموں کو شائقی نے کافی پسند کیا اس کے بعد طلبہ کے والی بال کوئی مخابلے منقض کیے گئے اور کامیاب ہوئے طلبہ کو انعامات دیئے اس موقع پر زیٹ پیٹی سی رکن جگن نے کہا کہ توہم پرستی کا قاتمہ وہ قواتین کو ناخوانگی سے دور کرنے کے لیے جوتی بھاپولے نے اندھک کوشش کی اور آج ان کی کاویشوں سے ہی عوام خاص کر قواتین تعلیم سے سرفراس ہو رہے اور ان کی مثال لیتے ہوئے طلبہ کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور طلبہ امدادی پروگراموں کو انجام دینے کے علاوہ اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دے بیڑی مزدوروں کے متعلقہ پرویڈیٹ فنڈ کے لیے درخواست دے افراد کے ناموں کو درست کرنے کی مدت میں اضافہ کیا جائے تلنگانہ پرگتی شیلہ بیڑی ورکرز یونین ریاستی صدر وانا مالاک کرشنا کا بین شہر کی تلنگانہ پرگتی شیلہ بیڑی ورکرز یونین آفیس میں یونین ریاستی صدر وانا مالاک کرشنا کی صدارات میں پریس کانفرنس کا انہیخات عمل ملائے گیا اس معاقے پر انہوں نے کہا کہ بیڑی مزدوروں کے لیے کی وائی سی مکمل کروانے کی مدت میں ایک سال کا اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے ایم پی ارون مزدوروں کو تاؤن دینے کی اپیل کی اور اس طرح پرویڈیٹ فنڈ کے مطالقہ مزدوروں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ایم پی ارون اپنی کوشش کرنے کی خواہش ظاہر کی ایک نتامت قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہی لائنس پر کارلش رم کی تعمیر تاریخی وٹیارس حکومت کا عظیم کارنامہ لاکھوں انکر ارازی ہوگی سیراب ترقیات پر حکومت کی نظر رورل ایمیلے باجرڈی آوارہ کتوں کی بہتار عوام کتوں کی خوف سے گھروں میں محروس آوارہ کتوں کی حملے میں کئی افراد زخمی تازہ دو افراد کی موت افسوس نہ سڑک پر فصل سکھانا رہ گروں کے لیے مشکلات حاسات کی خوی امکانات ہدایتوں کے باوجود کاشتکاروں کی یہ حرکت حاسات کا شدید خطرہ آٹیس ملاسمین کی چار روز قبل حرطال قتم حکومت نے تحال خدمات پر نہیں لیا آٹیس ملاسمین نے جتایا افسوس لیبر آفیسر کو پیش کیا مکتوب تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے سب پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ